صدر پاکستان عارف الوی کے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایک پر دستخط سے متعلق بیان پر کانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جلدبازی میں غیر سنجیدہ حرکت کر دی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے پاکستان کے صدر عارف الوی نے اتوار کو اوفیشل سیکریٹ ترمیمی بیل دوہزار تئیس اور پاکستان عارمی ایک ترمیمی بیل دوہزار تئیس پر دستخط کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی عملے نے ان کے حکم کے حلاف کام کیا ہے صدر عارف الوی کے اس دعوے اور اپنے ہی عملے کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد کانون کیا کہتا ہے سابق جج شاہ آور کا اس بارے میں کہنا ہے کہ صدر پاکستان نے جلدبازی میں غیر سنجیدہ حرکت کر دی ہے جس کا انہیں اندازہ نہیں ہے صدر کے پاس قانونی آپشنز نہیں ہیں اور نہ ہی معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے کیونکہ یہ بل اب قانون بن چکا ہے سپریم کورٹ زبانی احکامات کی کیسے تحقیق کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو جب پارلیمان کی طرف سے بل دستخط کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر بل دوبارہ غور کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا سکتا ہے غور کے بعد دوبارہ بل بھیجے جانے کے بعد اگر صدر پاکستان دستخط نہیں بھی کرتے تو دس دن بعد بل خود ہی قانون بن جاتا ہے اس حوالے سے نگران وزر قانون احمد عرفان اسلم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل بچتر کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں یا تو بل کی منظوری دیں یا مقصود تحفظات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں آرٹیکل بچتر کوئی تیسرا آپشن فرہم نہیں کرتا جبکہ وزارت قانون کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے جان بوچ کر منظوری میں تاخیر کی بلو کو تحفظات یا منظوری کے بغیر واپس کرنے کا اختیار آئین میں نہیں دیا گیا ایسا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے اگر صدر مملکت کے بل پر تحفظات تھے تو وہ اپنے تحفظات کے ساتھ بل واپس کر سکتے تھے وہ اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے اس پر شاہاور کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے عملے سے بل واپس بجوانے کا کہا تھا لیکن بغیر وجوہات اور تحفظات کے بھی اگر وہ بل واپس بھیجتے ہیں اور دستخط نہیں کرتے پھر بھی یہ قانون بن چکا ہے شاہاور نے مزید کہا کہ لہٰذا عملے پر الزام کی اہمیت نہیں بغیر تحفظات اور بغیر سائن کے بل واپس کا بھی وہی مطلب ہے کہ دس دن بعد وہ ایکٹ بن جائے گا شاہاور نے مزید بتایا کہ اگر صدر مملکت دوبارہ غور کے لیے تحفظات کے ساتھ بل واپس بھیج دے تو اسمبلی تو تحلیل ہو چکوی تھی ایسے صورت میں نئے اسمبلی آنے تک بل مولک ہو جاتا اور جب نئے اسمبلی بنتی تب جوائن سیشن میں اس کے دوبارہ منظوری ہوتی دوسری جانب اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان اور شاہ محمد قریشی کے خلاف جیف پائی آر درج ہے وہ تو پندرہ اگس کو ہوئی تھی اور ایکٹ تو دو دن پہلے برا ہے اس لیے صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں جو معافی مانگی ہے جو اس ایکٹ سے متاثر ہوئے ان سے معافی مانگتا ہوں اس کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ پہلے سے موجود ہے جو بل تھا یہ اس موجودہ قانون میں ترامیم سے متعلق ہے سابق اٹرانی جنرل ارفان قادر کے مطابق صدر مملکت بطور سربراہ کسی بھی بل کو آئین سے ہٹ کر غیر موثر ہونے کی پلیننگ کر رہے تھے جو کہ غیر آئینی عمل ہے جس نے بھی ان سے ٹویٹ کروائی ہے انہوں نے ہماکت کروا دی ہے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کے مطابق 31 جولائی کو آرمی ایک ترامیم بل مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا تھا یہ بل صدر کو توسک کے لیے کم اگست کو ارسال کیا گیا تھا گزشتہ قومی اسمبلی نے مدد ختم ہونے سے پہلے اوفیشل سیکیٹریٹ ایک ترامیم بل کی منظوری دی تھی جبکہ پی جے رہنما اور ماہر قانون بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بل واپس بھیجتے وقت کسی تحریری تفسرے یا رائے کی ضرورت نہیں بلکہ آرٹیکل پچھتر ایک کے تحت صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بیریسٹر سیف نے کہا کہ قانون سازے کے لیے صدر مملکت کی منظوری ضروری ہے صدر آرٹیکل پچھتر ایک کے تحت بل کو منظور کیے بغیر واپس بھیج سکتے ہیں اور بل واپس بھیجتے وقت کسی تحریری تفسرے یا رائے کی ضرورت نہیں بلکہ آرٹیکل پچھتر ایک کے تحت صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ بل مقررہ مدت کے بعد خود بخود قانون نہیں بن سکتا خود بخود قانون بننا مشتر کا پارلیمانی منظوری کے بعد کا عمل ہے صدر کی بل کی منظوری سے انکار کے بعد کسی مزید تحریری وضاحت کی ضرورت نہیں رہی انہوں نے مزید کہا کہ تارامیم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی بل کو اب دوبارہ پارلیمانی عمل سے گزارنا پڑے گا جبکہ سپریم کورٹ کو قانون سازی کے آئینی عمل کی پامالی کا نوٹس لینا چاہیے صدر کو اندھیرے میں رکھ کر گزت نوٹفیکیشن قانون کا مزاق ہے یہ فوجداری قانون ہے جس کا اطلاق ماضی کے افوال و جرائم پر نہیں ہو سکتا بیریسٹر سیف کا قینات تھا کہ یہ دونوں تارامیمی قوانین انسانی حقوق سے متصادم ہونے کے باعث آرٹیکل آٹ کے منافی ہیں تارامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکے ہیں فیصلہ آنے تک قانون نہیں بن سکتا اس قانون سازے کی پیچھے بدنیتی کار فرما ہے صدر پاکستان کے عہدے پر قبضے کی بھی سازش کی جا رہی ہے اوفیشل سیکرٹ تارامیمی بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوچ کر امن و آمہ کا مسئلہ پیدا کرتا ہے ریاست کے خلاف کام کرتا ہے ممنوع جگہ پر حملہ کرتا یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد براہ راست یا بلاواستہ دشمن کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ جرم کا مرتقب ہوگا اس کے علاوہ تارامیمی بل کے تحت الیکٹرونک یا جدید علات کے ساتھ یہ ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا شخص بھی مجرم تصور ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا